اسلام علیکم بھلکم تو ناول سرد اللہ بری چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیرے سے ہوں گے خوشباش ہوں گے آج آپ کے لئے بہت زبدیس ناول کرائی ہوں جس کا نام ہے عشقیا محبت اور اس کی ریٹر ہے زنیرہ شام یہ بہت اچھا ناول ہے امید ہے آپ کا پسند آئے گا ضرور پڑھئے گا اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی کر لیں اور میرے ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں آپ کے چھوٹے سلائک سے میری بہت حوصلہ ضائی ہوتی ہے تو اس ناول کو شروع کرتے ہیں یہ ہے آزم ویلہ جو آج رنگوں سے نہایا ہوا تھا پورے آزم ویلہ کو محل کی طرح سجائے گیا تھا اور کیوں نہ سجائے جاتا آج فیروز آزم کی سب سے بڑی اور لارلی بیٹی کی جو شادی تھی اس شادی میں صرف گھر والے نہیں سارے گاؤں والے بھی پور جوش کیونکہ ان کی سائن کے گھر پہلی شادی تھی آج بہروز آزم نے بھی اپنے گھر کو خوب اچھے طریقے سے سجوایا تھا کیونکہ آج بہت عرصے بعد ان کو کوئی ایسی خوشی نصیب ہوئی تھی اور ان کے بھائی سے بھی رشتہ اور مضبوط ہونے جا رہا تھا اقرار آزم اپنے باپ کے بعد گاؤں کی ذمہ داری سنبھال رہے تھے ان کی شادی راویہ بیگم سے ہوئی اللہ نے ان کو دو اولادوں سے نوازا بڑے بیٹے فروز آزم اور ان سے چھوٹے بہروز آزم بہروز آزم کی بدائش کے ساتھ ہی راویہ بیگم انتقال کر گئی اقرار آزم کو اس کا شدید صدمہ لگا ان کی بیٹی کی خواہش بھی دوری رہ گئی لیکن پھر اپنے بچوں کے لئے انہوں نے خود کو سنبھالنا پڑا اپنے دونوں بیٹوں کی انہوں نے ماں بن کر پروش کی فروز آزم اور بہروز آزم دونوں گاؤں میں ہی پلے بڑے اعلیٰ تعلیم کے لئے اقرار آزم نے دونوں کو شہر بیجا شہر آقا فروز آزم نے یہی اپنا بزنس ٹارٹ کر دیا اور وہی بس سیٹل ہو گئے اقرار آزم کی مرضی سے انہیں ہی وہی شہر میں ہی اپنی ایک کلیگ زہرہ بیگم سے شادی کر لی اللہ نے ان کو تین اولادوں سے نوازا بڑا بیٹا فہد آزم سب سے چھوٹی بیٹی کومل اور درمیان میں ان کے سب کے لارلے اور بگڑے ہوئے شہزادے افان آزم فروز آزم کی باقی دو اولادوں کے برعکس افان آزم ایک غرور میں ڈوبا امیر زادہ ثابت ہوا تھا یہ شاید زہرہ بیگم کی تربیت کا نتیجہ تھا اور وہ خود غریبوں کو حکارت کی نظر سے دیکھنے والی عورت تھی اور افان کو بھی انہوں نے ایسا ہی بنایا تھا بہرور آزم جب شہر سے واپس آیا تو غلط سنگت میں پڑ گیا اس کے پیش نظر آزم نے ان کی شادی کر دینا ہی بیتر سمجھی اور گاؤں میں ہی اپنے ایک دوست کی بیٹی فروزیہ سے ان کی شادی کر دی اللہ نے ان کو بھی دو اولادوں سے نوازا اور دونوں رحمتیں دی بڑی بیٹی فاطمہ چھوٹی بیٹی حفظہ بقول گاؤں والوں کے حفظہ ان کے لیے منوسہ بھی توئی اور ان کی آنے کی کچھ عرصے بعد ہی اقرار آزم انتقال کر گئے گاؤں والوں کے لیے ایک گاؤں والوں کے لیے ہی ایک بڑا دھچکہ گاؤں کی اب ساری ذمہ داری بھیروز آزم پر تھی کیونکہ بھیروز آزم نے ہی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا ان کے بچوں کی نسبت ان کے دادا بچپن میں ہی تیع کر گئے تھے اپان کی نسبت حفظہ سے جبکہ فہد کی نسبت فاطمہ سے تیع تھی آج فہد اور فاطمہ کی شادی کی خوشی میں ہی گھر سجائے گیا تھا برات روانگی کے لیے تیار ہو رہی تھی جبکہ دوسری طرف فاطمہ دھولن بن رہی تھی آج مشل ری اور مشل کب سے جو اندر کھڑی تیار ہو رہی تھی اب بس بھی کر دے امہ کی واس پر مشل کا اپنا سا مو بنا آ رہی ہوں امہ تم تو میرے تیاریوں کے پیچھے پڑی رہنا مشل نے کوفت سے جواب دیا مشل بکول امہ کے پچھلے چھے گھنٹے سے تیار ہونے میں لگی تھی جیسے اسے ہی دھولن بننا ہو اتنے میں اس کی دوست پر رہیلا اندر آئی ماسی مشل کہاں ہے ارے پتر وہ تو چھے گھنٹے سے اندر سرخی پوڈر کرنے میں لگی ہے رہیلا بہت مشکل سے اپنی ہسی ضبط کرتی اندر چلے گی مشل تم تو ایسے تیار ہو رہی ہو جیسے تم نے ہی دھولن بننا ہو بھئی میری دوست کی شادی ہے تھوڑی تھوڑی دھولن تو مجھے بھی لگنا چاہیے نا اس بات پر دونوں کھل کھلا کر حزدی اچھا چلو اب جلدی کرو دیر ہو رہی ہے ہاں ہاں چلو ایک نظر اپنے سراپے پر ڈالی اپنی گہری بوری آنکھوں میں اکثر وہ خود ہی کھو جاتی تھی پھر وہ رہیلا کے ساتھ چل دی مشل فاطمہ کی بہت اچھی دوست تھی میٹرک تک دونوں ساتھ پڑی تھی مشل اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی اس کا ایک بھائی قاسم اس کو ہمیشہ یہی بتایا گیا کہ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن وہ جب بھی اپنی ماں سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھتی تو اس کی ماں بات کو ٹال دیتی برا چلنے کو تیار تھی فاہر نے آج لا رنگ کا کرتہ پہنا تھا وہ دولہ بنے بہت ہی وجہ لگ رہا تھا افان نے کالے رنگ کے کرتے میں بے شک بہت ہی حسین لگ رہا تھا جس نے اسے دیکھا ایک نظر تو دیکھتا ہی رہ گیا بہت سی لڑکیاں تو ویسی ہی اس پر دل ہار بیٹی تھی لیکن وہ لڑکیوں کے چکروں میں پڑھنے والا نہیں تھا اس کا غرور ہی اس کے لئے سب کچھ تھا سب تیار ہو کر باہر آئے تو فیروز آزم نے سب کو چلنے کا شارع کیا اتنی دیل لگا دی تم نے میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں فاطمہ نے اندر آتی ہوئی مشر سے کہا مشر اس کی بات کو نظر انداز کرتے کہنے لگی وہا فاطمہ آج تو فاہد بھائی کو مارنے کا پلان ہے تمہارا فاطمہ جمسی گئی بلا شبہ وہ لا رنگ کے جوڑے میں غزب ڈھا رہی تھی یار ابھی تک براد نہیں آئی رہی لان اندر آتے ہی کوفتگی سے کہا آ جائے گی اچھا میں جا کر دیکھتی ہوں باہر کوئی کام تو نہیں مشر ہی کہتے ہوئے باہر نکل گئی اپنے خیالوں میں چلتے چلتے اس کی ٹکر منیب سے ہوئی منیب گاؤں کا ایک لڑکا تھا قاسم کا بہت اچھا دوست تھا اور مشر کو بہت پسند کرتا تھا کہیں نہ کہیں مشر کو بھی وہ پسند تھا دونوں میں ایک گاؤں میں رہنے کی وجہ سے کافی بے تکلفی تھی ٹکر لگنے سے مشر گننے لگی تو منیب نے اس کا ہاتھ ہام لیا پہلے تو مشر حران ہو کر منیب کو دیکھتی رہی اس کے مو سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا منیب کی آواز پر وہ جنگی کیا ہوا ایسے ہی کھڑے رہنے کا رادہ ہے کیا منیب نے شراطی انداز میں کہا نہیں نہیں وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی منیب اس کو دیکھنے لگا منیب کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرنے سے مشر کا چہرہ لال ہو گیا آج تو جناب کا لاشے بچھانے کا پلان ہے منیب نے ہستے ہوئے کہا مشر جانے لگی تو منیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو دیوار کے ساتھ لگایا اور خود دیوار پر ایک ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا کوئی دیکھ لے گا تو مجھ سے اتنا بھاگتی کیوں ہو منیب نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا میں کیوں بھاگوں گی آپ سے مشر نظر نیچے کر کے جواب دیا وہی تو میں پوچھ رہا ہوں مشر کے گالوں پر انگلیاں پھیڑتے ہوئے کہا مشر شرم سے لال ہوتی اس کو دیکھا دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئی منیب اپنے ہاتھ کو دیکھ کر مسکرانے لگا برات آ چکی تھی دولا دولن کو سٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا دولن کی سیلیاں نے بھی اپنی جگہ لے لی تھی اور دولن کا گلاس پکڑے دودھ کا گلاس پکڑے دولے کے سر پر آ کھڑی تھی مشر کسی ڈیل پر بھی دودھ کا گلاس دینے پر تیار نہیں تھی افان کو اس سب سے بہت قفت ہو رہی تھی وہ بس جلدی سے یہاں سے نکلنا چاہتا تھا آخر کو مشر کی مانگ پوری ہوئی تو وہ گلاس دینے کو راضی ہوئی اس کے بعد کھانے کا دور چلا سب مہمانوں کو کھانا کھانے لے جایا گیا مشر جو فاطمہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی فاطمہ کی واس پر اس نے دیکھا کیا ہوا یہ پن ٹوٹ گئی ہے فاطمہ نے دائیں کندے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اوہ یہ کیسے ٹوٹ گئی اب جڑے بھی ٹوٹی تو تم ذرا اندر سے پن لے آؤ اچھا لا دیتی ہوں مشر پن لینے اندر چلی گئی کاسم سالن کی پلیٹ اٹھائے لوگوں سے بیچ و بیچ میں چلتا جا رہا تھا کہ چانر کس کی افان سے ٹکر ہوئی اور سارا سارا نفان کے کرتے پر گر گیا دیکھ کر نہیں چل سکتے تم افان نے غصے سے آگ بگلا ہوتے ہوئے کہا غلطی ہو گئے میں نے جانبوجھ کر تو نہیں گرائیا کاسم نے غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا تم چھوٹے لوگ ہوتے ہی ایسے ہو اگر بڑے لوگ آپ جیسے ہوتے ہیں تو ہم چھوٹے ہی ٹھیک ہیں افان ابھی کچھ کہنے والا کہ فاہد نے آ کر باسنبالی اور افان کو چینج کرنے کا کہا افان قاسم پر ایک غصیلی نگاہ ڈالتا اندر چلا گیا مشل پن لے کر آ رہی تھی کہ افان کی اسے سے ٹکر ہوتے ہوتے بچ گئی مشل کے ہاتھ میں جو سوئی تھی وہ افان کو چوبی آپ کو لگی تو نہیں مشل نے کہا تو افان اس کی طرف دیکھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا مشل نے اس کو ایسے خود کو گھوٹا دیکھ کر دیکھ کر کہا لگتا ہے آپ کو پن نہیں لگی مشل کی آواز پر افان چکا لگا کر کہتی ہو لگی نہیں جی مشل نے تجب سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا کچھ نہیں افان نے خود کو سنبھالتے ہوئی کہا ٹھیک مشل یہی کہتے ہوئے باہر چلے گی انٹرسٹنگ افان نے خلاف معمول مسکراہت کے ساتھ کہا برات کی روانگی کا وقت آ گیا یہ رات فیروز صاحب اپنی حویلی میں گزارنے کا پلان بنایا تھا جو کہ بیروز کی حویلی کے ساتھ ہی تھی کیونکہ صبح ولیمہ تھا فاطمہ کو فیروز صاحب کی حویلی میں لائے گیا مشل اور حفظہ اس کو کمرے میں کمرے تک چھوڑنی آئی کیسا محسوس ہو رہا ہے مشل نے شرار سے فاطمہ کو کونی مارتے ہوئے کہا تم کیوں پوچھ رہی ہو فاطمہ نے گھور کر کہا میں پتہ لگانا چاہتی ہوں کہ شادشدہ لوگوں کو کیسا محسوس ہوتا ہے مشل نے شرار سے کہا اتنے میں زہرہ بیگم اندر آئی مشل کو اندر دیکھ کر انہوں نے برا سا موہ بنایا تم یہاں کیا کر رہی ہو بس میں جا رہی تھی مشل شرمندی کے سوٹھی اور وہاں سے چلی گئی حفظہ بھی ان کو سلام کرتی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی زہرہ بیگم نے ایک نظر فاطمہ کو دیکھا ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو ویسے تو ان کو گاؤں کے لوگ پسند نہیں تھے لیکن فاطمہ چونکہ پیسے والے گھر سے تھی اور بچپن سے نسبت تیہ تھی تو وہ شادی کے لیے آسانی سے مان گئی تھی فاطمہ کے کمرے میں دودھ کا گلاس رکھتی وہ وہاں سے چلی گئی کچھ دیر بعد پاہد اندر آئے تو فاطمہ بیٹھ پر بیٹھی تھی وہ اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا بہت پیاری لگ رہی ہو پاہد نے پیار سے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو فاطمہ نے نظریں جھکا لی فاطمہ مجھے پتا ہے ہماری فیملی میں اجسٹ ہونے میں تمہیں ٹائم لگے گا لیکن میں باتا کرتا ہوں میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا اس کے کہنے پر فاطمہ نے پیار سے اس کی طرف دیکھا اچانک فاہد کے جہرے کے زاویے بدلے اس کے جہرے پر شرارتی مسکرہت آئی وہ فاطمہ کے قریب ہوتے ہوئے بولا یار فاطمہ مجھ سے یہ جذباتی باتیں نہیں ہوتی مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا فاطمہ اس کی آخری بات پر تھوڑا جمپ گئی فاہد فاطمہ کے تھوڑا اور قریب آیا اپنے لبوں سے وہ جسارت کرنے ہی والا تھا کہ فاطمہ نے اس کے موہ پر ہاتھ رکھ دیا گفٹ کہاں ہے میرا ایک تو یہ گفٹ سارا مزا کرکرا کر دیا فاہد نے جیب سے ایک ڈبی نکال کر فاطمہ کو دی فاطمہ نے ڈبی کھولی تو اس میں سونے کی چین تھی جس پر فلٹر لٹک رہا تھا بہت خوبصورت ہے یہ لیکن تم سے کم میں پہنا دوں فاطمہ کے ہاتھ سے چین لے کر وہ اس کو پہنانے لگا چین پہناتے وقت تو وہ اس کے قریب ہوا اور اس کے کان میں سرگوشی کی I love you فاطمہ اور ساتھ ہی اس کے کان کی لوگ کو چوم لیا فاطمہ کے اندر کرنسہ لگا اس نے فاہد کے کندوں پر ہاتھ رکھا فاہد بھی اس کی کردن پر اپنے پیار کی محرز ثبت کرتا چلا گیا اور وہ دونوں جذبات کے ریلے میں بہ گئے شادی کی تھکن کی وجہ سے سب جلدی سو گئے تھے لیکن تھکن ہونے کے باوجود اس کو نین نہیں آ رہی تھی بار بار مشل کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا تھا وہ اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا جو کسی سے محبت کرنے کو اپنی توہین سمجھتا تھا اس کو پہلی نظر میں محبت ہو چکی تھی محبت یا پھر عشق اس کا دل اس کو چیخ چیخ کر یہی بتا رہا تھا لیکن وہ ماننے سے انکاری تھا پھلا ایک لڑکی کے آگے افان آزم کیسے جھک جاتا نین آنے کی وجہ سے وٹ کر باہر آ گیا زہرہ بیگامو جو کچن سے پانی لینے آئی تھی اس کو دیکھ کر اس کی طرف چلی گئی کیا ہوا بیٹا سوئے کیوں نہیں تم بس سونے ہی جا رہا تھا افانے بار ٹالنا چاہے کہ کہیں وہ کوئی اور سوال نہ کر دے بیٹا حفظہ کیسی لگتی ہے تمہیں انہوں نے اچانک ہی سوال پوچھ ڈالا کیوں افان نے تجب سے ماں کی طرف دیکھا سمجھ تو گیا تھا لیکن شاید سمجھنا نہیں چاہتا تھا تو میں تو پتا ہے تمہاری بچپن سے اس سے نسبت تیہ ہے امی میں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا جب مجھے شادی کرنی ہوگی میں بتا دوں گا افان یہ کہتا پیر پٹکتا چلا گیا اور زہرہ بیگام اس کے بدلتے تیوروں کو دیکھ کر حیران رہ گئی صبح ولی میں کے فنکشن کے لئے سب تیار ہو رہے تھے مشل بھی کب سے شیشے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصور لگ رہی تھی تیار تو وہ ہو چکی تھی بس رہیلا کا اندازار کر رہی تھی اتنے میں رہیلا اندر آئی رہیلا تو ابھی تک تیار نہیں ہوئی مشل نے رہیلا کو سادہ سے کپڑوں میں دیکھا تو حیران ہو کر پوچھنے لگی نہیں میں آج نہیں آرہی کیوں بابا کی طبیعہ خراب ہوگی یار اوہو کیا ہوا تمہارے بابا کو بس راز سے خراب ہوگی ایک تو ان کی بھی ہر موقع پر طبیعہ خراب ہو جاتی ہے مشل کا رہیلا کو اپنے باب کو اس طرح کہنا اچھا نہیں لگا اچھا تم جاؤ اپنے بابا کا خیار رکھو فاطمہ سے مازد کر لینا اچھا رہیلا اپنے گھر چلی گئی مشل کمرے سے باہر نکلی اس کی اممہ باہر ہی بیٹھی تھی اممہ کاسم کدھر ہے کاسم چونکہ اس سے چھوٹا تھا تو اس کو نام سے ہی بلاتی تھی وہ تو ابھی ولیمے کے لیے نکل گیا ہائے اممہ ریلا بھی نہیں آرہی اب میں کس کے ساتھ جاؤں گی اممہ تم جاؤ میرے ساتھ اممہ تم آ جاؤ میرے ساتھ اس نے کچھ سوال کر اس نے کچھ سوچ کر اممہ سے کہا اور اس کی اممہ نے پہلے اس کو دیکھا پھر بولی نہیں بیٹا میں کیوں ساتھ ہی تو گھر ہے خود چلی جاؤ اس کی اممہ نے گبرہ ہٹ چھپاتے ہوئے کہا اس کو بھی اممہ کی بات صحیح لگی وہ جانے لگی اچانک مڑ کر اس کی اممہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگی اممہ میرے اببہ کو کیا ہوا تھا تو کیوں پوچھ رہی ہے اممہ مجھے بھی تو پتہ ہونا چاہیے ارے یہ کوئی وقت ہے ان باتوں کا بھی تو جا یہ باتیں پھر کبھی کر لیں گے اس کی گبرہ ہٹ چھپاتے ہوئے کہا مشر بھی اچھا کہتے نکل گی اس کی اممہ اس کو جاتا دیکھتی رہی ایک عذیت کی لہر ان کے چہرے پر سے گزری فاطمہ نے آج گولڈن رنگ کی میکسی پہنی تھی اور بلا شبہ اس میں بہت خوبصور لگ رہی تھی فہا نے آج سفید رنگ کے کپڑے پہنے تھے اور وہ بھی وجہ لگ رہا تھا گواہ میں کوئی پولر نہیں تھا اس لئے جس نے بیوٹیشن کا جو کورس کیا ہوا تھا اس کو تیار کر کے جس نے شادی پر اس کو تیار کیا تھا فاطمہ ایک نظر شیشے میں خود کو دیکھنے لگی کھڑی ہو گئی فہد کمرے میں آیا اس نے شیشے میں سے فہد کو اندر آتے دیکھا فہد اس کے قریب آیا اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر کے اس کا مو اپنی طرف کیا امی نے کہا تھا تمہیں بلا لاؤں اس کی گردن پر انگلیاں پھیڑتے ہوئے کہا میں بس آ رہی تھی فاطمہ نے تھوڑا شرمار کر کہا لیکن ابھی تمہیں جانے دینے کا دل نہیں کر رہا وہ اس پر جھکا فاطمہ اس کو دکھا دیتی ہستی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی افان بی آر سفید رنگ کا چڑھا پہنا ہوا تھا اور وہ اتنا خوبصور لگ رہا تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کو دیکھ کر دل ہار بیٹھتی سب لوگ حویلی میں مجود تھے اس کو دروازے سے مشہل آتی دکھائی دی مشہل کو دیکھ کر ایک لمحے کو تو وہ نظر ہٹانا بھول گیا مشہل نے اس کو اپنی طرف دیکھتا ہوا پایا تو اس نے اس کی طرف دیکھ کر ایک پھیکی سی سمائل کی اور اندر چلے گی فہد بھی اس کے پیچھے اندر آ رہا تھا اس کو حفظہ نے بلا لیا فہد حفظہ کی آواز پر وہ مڑا ہم روکھے سے انداز میں ہم روکھے سے انداز میں اس نے جواب دیا حفظہ نے اس کا کالر پر ہاتھ رکھے بہت اچھے لگ رہے ہو آج تھانکس حفظہ کے ہاتھوں کو اپنے اوپر سے ہٹانے کے لیے اس نے جیسے ہی حفظہ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا اسی ٹائم کاسم اندر آ گیا ان دونوں کو ایسے دیکھ کر دیکھ کر اس نے گلہ کھنکارہ وہ دونوں سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے اپنے اس پر ایک گزیلی نگاہ ڈالتا وہاں سے چلا گیا اس کی نظریں تو اب مشل کو ڈھونڈ رہی تھی حفظہ بھی وہاں سے جانے لگی رومینس کے لیے الگ امرہ لے لینا چاہیے نہیں تو ایسے ہی لوگ آتے رہیں گے کاسم نے ٹونٹ ماری حفظہ نے ایک عجیب سی نگاہ اس پر ڈالی اور وہاں سے چلی گئی افان کی نظر مشل پر پڑی وہ تیت اس قدموں سے باہر کی طرف جاری تھی افان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا افان کو ایسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ گھبرا گئی جانے کے لیے قدم بڑھائی ہی تھی کہ افان اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا آج تو تم پری لگ رہی ہو فیری افان کی اس انداز پر مشل نے حیرانگی اور تجب سے اس کی طرف دیکھا اور فورا نظریں نیچے کر کے بولی میرا ہاتھ چھوڑے مجھے دیر ہو رہی ہے اتنی بھی کیا جلدی ہے یار افان اس کے ساتھ فرینک ہوتے ہوئے اس کو کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اس کے اس طرح کرنے پر مشل نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن اس کی پکڑ بہت مضبوط تھی ابھی وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ مشل نے ایک زناتے دار تھپڑ اس کے مو پر مارا اور خود کو چھڑوا کر باہر جانے کی بجائے اندر ہی چلی گئی افان تو اس حملے اچانک حملے پر تل ملا کر رہ گیا ایک پل کے لیے تو اس کو مشل پر بہت غصہ لیکن اگل ہی پل وہ خود کو سنبھال کر باہر نکل گیا منیب جب سے آیا تھا اس کی نظر مشل کو ہی دون رہی تھی مشل کو دونتے دونتے وہ اندر چلا گئے کمرے میں اس کو مشل نظر آئی مشل منیب کے بلانے پر مشل نے پرشانے سے اس کے در دیکھا کیا ہوا مشل پرشان لگ رہی ہو کچھ نہیں اب تم جھوڑ بولو گی مجھ سے نہیں وہ کیا مشل نے اس کو ساری بات بتائی اور رونے لگی اس کو ڈر تھا کہ افان سب افان سب کو جا کر نہ بتا دے مشل کے رونے سے منیب کو تکلیف ہوئی اس نے مشل کو گلے لگا کر کہا تم رو مت کوئی بڑی بات نہیں ہوئی منیب نے اس کو تسلی دی افان باہر آیا پہلے وہ غصے میں تھا لیکن پھر اس کی غلطی کا احساس ہوا وہ پہلی دفعہ ہی تو ملے تھے اور وہ اس کے ساتھ اتنا فرینگ ہونے کی کوشش کر رہا تھا اس نے مشل سے سوری کرنے کا سوچا لیکن اندر جا کر منیب اور مشل کو اتنا قریب دیکھ کر اس کا خون کھول گیا وہ غصے میں باہر آ گیا اس نے سوچا اس دو لڑکے لڑکے اس نے مجھے دو لڑکے کے لیے دوڑکے کے لڑکے کے لیے اس نے مجھے تھپڑ مارا وہ پھر سے پہلے والا فان بن چکا تھا اب مشل کو پانا اس کے لیے ایک زد بن چکی تھی ولیمے کا فنکشن ختم ہوا تو سب جانے کے لیے تیار ہو گئے شہر تک جانے کا سفر چونکہ لمبا تھا اس لیے وہ جلدی جا رہے تھے جاتے وقت فاطمہ بحروز اور فوزیہ اور مشل کے گلے لگ کر رو دی مشل بھی اس کے گلے لگ کر رونے لگی مشل کو روتے دیکھ کر افوان کو نہ جانے کیوں تکلیف ہونے لگی اس نے جو کفر سے مو پھیڑ لیا گاڑی آزم ویلہ کے سامنے رکی سب لوگ اندر داخل ہوئے فاطمہ کو اس کی کمرے میں لے جا کر بٹھایا گیا یہ اس کی شادی کی پہلی رات تو نہیں تھی لیکن اس کے لیے کمرے کو بہت خوب سے سچایا گیا تھا دن گزرتے گئے فاطمہ بھی اپنے گھر میں اجسٹ ہو چکی تھی گھر کے سب لوگوں کا رویہ اس کے ساتھ اچھا تھا سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے افوان اب بھی مشل کا سوچتا تو اس کا خون کھولتا وہ ہر وقت پر اس کو پانا چاہتا تھا وہ بس صحیح موقع کی تلاش میں تھا جب وہ فروز سے بات کر سکے مشل بیٹا مہمانوں کے لیے چائے لیا مشل کی اممہ خضرہ بیگم نے مشل کو آواز دی جاؤ جاؤ تمہارے سسرالی تمہارے دزار کر رہے ہیں رہیلا نے مشل کو آنکھ مار کر کہا منیب نے مشل کی رشتے کے لیے اپنی ماں کو بھیجا تھا خضرہ بیگم کو یہ رشتہ خاصا مکور لگا منیب قاسم کا بھی دوست تھا اس لیے اس کو بھی کوئی اتراز نہیں تھا مشل مہمانوں کے لیے چائے لے کر آئی منیب کی ماں علیشبہ بیگم نے اس کو اپنے پاس بٹھایا ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بچی ہے آپ کی اپنے بیٹے کی پسند پر دات دینی پڑے گی مشل نے شرمار کا سر چکا لیا جی بہن اب تو یہ آپ کی ہی امانت ہے جب چاہے لے جائیں خضرہ بیگم نے کہا ہاں تو اسی ہفتے نکاح کر لیتے ہیں رخصتی جب آپ چاہیں جیسے آپ کی مرضی نکاح کا دن تیہ ہو گیا رہیلا سب کے لیے مٹھائی لے آئی مشل شرماتی ہوئی کمرے میں آگئی آج وہ بہت خوش تھی افان سے اب اور انتظار نہیں ہوتا تھا اس دن جب فیروز آفیس سے واپس آ چکے تھے افان ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا بابا مجھے آپ سے بات کرنی ہے جی بیٹا بولو کچھ مانگنا تھا آوازہ کریں کہ مجھے لے کر دیں گے فیروز کو اس وقت افان بلکل بچے کی طرح لگا کیوں نہیں دلا کے دوں گا کیوں نہیں دلا کے دوں گا ایسی کیا چیز ہے جس کے لیے میرا بچہ اتنا بیچین ہے بابا فہد بھائی کی تو آپ نے شادی کر دی میرے بارے میں کیا خیال ہے فیروز صاحب وہ افان کی بات سمجھ چکے تھے تو کوئی لڑکی پسند آئی ہمارے سابزادے کو کچھ ایسا ہی سمجھ لیں افان نے قدرے مسکرہ کر کہا کون ہے وہ مشل مشل کون وہ بہروز چاچا کے گاؤں میں ہی رہتی ہے فاطمہ بھابی کی دوست ہے میں چاہتا ہوں آپ اس کے گھر والوں سے بات کریں پلیس بابا نہ مت کیجے گا ٹھیک ہے بیٹا میں بات کرتا ہوں انہوں نے مسکرہ کر افان کو تسلی دی افان بھی وہاں سے اٹھا اور اپنی زد کو پانے کی خوشی میں ایک شیطانی ہسی اس کے چہرے پر آئی کھانے کی میس پر سمجھو تھے جب صاحب کھانا کھا چکے تو فیروز نے فاطمہ کو پکارا فاطمہ بیٹا جی بابا بیٹا تمہاری دوست مشل کیا کرتی ہے وہ فاطمہ نے حرانگی سے فروز صاحب کو دیکھا فروز صاحب رشتے کی بات سب کے سامنے کرنا چاہتے تھے تاکہ سب کو پتا چل جائے میٹرک تک پڑی ہے اب گھر میں ہی ہوتی ہے فاطمہ نے مختصر سا جواب دیا بیٹا میں چاہتا ہوں اپنے افان کے لئے مشل کو مانگ لے ان کی اس بات پر جہاں فاطمہ کو حرانگی ہوئی وہی زہرہ بیگم جو کب سے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی ان کا بھی پارہ اقدم سے ہائی ہو گیا کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ افان کی نسبت تو حفظ سے تیہ ہیں فاطمہ نے بھی سوالی نظروں سے ان کی طرف دیکھا میں جانتا ہوں اور اس بارے میں بہروز سے بھی خود بات کر لوں گا یہ کیا بات ہوئی آپ ایسے کیسے میرے بیٹے کی شادی گاؤں کی ایک عوارہ لڑکی کے ساتھ کر سکتے ہیں مشل کے لئے عوارہ کا لفظ سن کر افان جو کب سے ضبط کر کے بیٹا تھا اقدم سے اٹھا ماما پلیز آپ اس کے لئے ایسے لفظ سنمال نہ کریں اس کو میں نے خود پسند کیا ہے اس کی بات پر سب خموش ہو گئے زہرہ بیگم نے افان کو عجیب نظروں سے دیکھا جسے انہیں یقین آیا ہو کہ یہ انہی کا بیٹا ہے افان کرسی کھینچ کر اپنے کمرے میں چلا گئے اس کے بعد سب ہی اپنے کمرے میں چلے گئے کمرے میں آ کر فاطمہ خموشی سے بیٹھ گئی فہد اس کے ساتھ بیٹھ گیا وہ جانتا تھا اس کو برا لگا ہوگا آخر کو حفظہ اس کی بہن تھی فہد نے فاطمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا فاطمہ مجھے بتا ہے تمہیں افان اور بابا کی بات بری لگی ہے لیکن تم خود ہی دیکھو ہم نے بھی تو پسند کی کی ہے شادی اور افان کا بھی حق بنتا ہے حفظہ کے لئے اللہ نے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا فہد نے سمجھانے والے انداز میں کہا فاطمہ نے فہد کے ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھا میں سمجھتی ہوں فہد میں بس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی حفظہ میری بہن ہے تو مشل بھی میری بہنوں جیسی ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں حفظہ کے نصیب میں کچھ اچھا ہی ہوگا فہد نے پیاسے فاطمہ کو دیکھا اور اس کے ہاتھوں پر اپنے ہونٹ رکھ دئیے اگلے دن فیروز صاحب نے بیروز صاحب کو کال کی حال حوال پوچھنے کے بعد وہ مدے کی بات پر آئے انہوں نے بیروز کو افان کی پسند کا بتایا ساتھ ہی حفظہ کے لئے معذرت بھی کی بیروز تم یہ مت سمجھنا کہ ہم حفظہ کو ٹھکڑا رہے ہیں حفظہ میں کوئی کمی نہیں ہے میں تو بس اتنا سوچ رہا تھا کہ اگر افان اور حفظہ کی زبردستی شادی کر بھی دے ابھی کر بھی دیتے ہیں تب بھی وہ حفظہ کو خوش نہیں رکھ پائے گا بیروز صاحب نے ایک تھنڈی احبری ماضی کی ایک کہانی ان کی آنکھوں کے سامنے گونج گئی کچھ دے سوچ کر وہ بولے میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو حفظہ کے نصیب میں شاید افان تھا ہی نہیں بس بھائی آپ اب تم نے ہماری طرف سے لڑکی کے گھر جا کر بات کرنی ہے اس بات پر بھیروز خموش ہوا وہ بھلا کیسے خزرہ بیگم کے گھر جا کر ان کی بیٹی کا رشتہ مانگتے لیکن اب بھائی کی بات تھی تو وہ منع بھی نہیں کر سکتے تھے کیا ہوا بھروز کو چپ پاک کر فیروز صاحب نے کہا آپ بے فکر رہیں میں بات کر لوں گا اس بات پر فیروز صاحب نے اس بات پر فیروز صاحب نے اپنے بھائی کا شکریہ دا کی اور پھر رسمی باتوں کے بعد کول بند کر دی بھروز صاحب کشمہ کشمہ پڑ گئے کہ آخری تھوڑی دیر بعد وہ کوئی فیصلہ کر کے اٹھے چائے کا وقت تھا حفظہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی چائے بنا کر وہ بھروز صاحب اور فوزیہ بیگم کو دینے جانے لگی لیکن کے کمروں سے آنے والی باتیں سن کر وہ وہی ٹھٹک کر رہ گئی ارے مزاق سمجھ رکھا ہے کیا ہماری بیٹی کو سارے زن کی ایک ہی بندے کے خواب میری بیٹی کو دکھا کر اب یہ شادی سے منع کر رہے ہیں یہ فوزیہ بیگم کی آواز دی بیروز نے انہیں فروز صاحب سے ہونے والی ساری بات بتا دی اپنی بیٹی کی اس طرح ناقدری کرنے پر وہ تو سدمے سے نہیں نکر رہی تھی آستہ بولو فوزیہ بیگم کوئی سن لے گا ویسے بھی افان نے ہی اپنی پسند کا اظہار کیا ہے اس میں فروز بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے ہائے تو کیا ہماری بیٹی اس کو اتنی کمزاد کہ اس نے ہماری پھول جیسی بیٹی کے آگے اس کمزاد مشل کو پسند کر لیا ان کی اس بات پر باہر کھڑی حفظہ کے ہاتھوں سے چائے کی ٹرے گر گی فوزی بیگم اور بیروز صاحب اس کی طرح متوجہ ہوئے حفظہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلے گی ہائے میری بچی فوزیہ بھی اس کو دلاسہ دینے اس کے پیچھے چلے گی بیروز صاحب نے ایک تھنڈی آہ بھر کر سوچنے لگے کبھی کبھی والدین کی گلتیوں کا ہم زیادہ اولاد کو بھکنا پڑتا ہے منیب اور مشل کے گھر نکاہ کی تیاری شروع ہو گئی تھی مشل اس دن سے منیب سے بھاگ رہی تھی اور منیب ان کے گھر کبھی کسی چیز کے بہانے اور کبھی قاسم سے ملنے کے بہانے اسے دیکھنے آ جاتا ابھی بھی مشل برطند ہو رہی تھی کہ باہر سے منیب کی آواز آئی مسیح میں قاسم کا پوچھنے آیا تھا آج دکھ نہیں رہا تھا آج دکھ نہیں رہا تھا منیب نے دردہ دیکھتے ہوئے کہا اصل میں تو اس کی نظریں مشل کو ڈھونڈ رہی تھی حضرہ بیگم جو ابھی جائے نماز پر کھڑی نماز کے لیے تیاری ہی کر رہی تھی کہ منیب کے آنے پر اس کی طرف متوجہ ہوئی منیب کے آنے کا راتہ تو وہ بھاگ چکی تھی مسکا کر کہا پتر وہ تو باہر گیا ہوا ہے ابھی واپس نہیں آیا اچھا حضرہ بیگم نماز پڑھنے لگی اور رکھ کے باہر جانے کی بجائے کچن میں مشل کی طرف آ گیا جہاں وہ ابھی برطن دھو کر پارے ہوئی تھی منیب اس کے سامنے جا کھڑا ہوا منیب کو سامنے دیکھ کر پہلے تو مشل نے باہر دیکھا جہاں اس کی ماں نماز پڑھ رہی تھی پھر باہر جانے کے لیے قدم پڑھائے ہی تھے کہ منیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا روخ اپنی طرف کیا رکھو مجھے کچھ کہنا ہے تم سے مشل نے سوائے نظروں سے منیب کو دیکھا منیب نے اپنی منیب نے اپنی جیب سے دو دھاگیں نکالیں مشل کا ہاتھ پکڑ کر ایک اس کو پہنایا اور ایک خود پہنا اپنے ہاتھ کا دھاگہ اس کے ہاتھ کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا اسے تم ہمارے پیار کا بندن سمجھ لو جب بھی تمہیں لگے کہ میں تمہارے قابل نہیں رہا تو تم اس کو توڑ دینا اور جب مجھے لگے گا کہ تم میری نہیں رہی تو میں اس کو توڑ دوں گا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد مجھے دوسری سانس نہیں آئے گی مشل کی آنکھوں میں اس کی دیوانگی کو دیکھ کر آنسو آگے نہیں نہیں ان آنسو کو رخصتی کے دن کے لئے بچا کر رکھنا منیب اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا مشل مسکرادی انسان جو سوچتا ہے کبھی کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے وہ دونوں بھی حسین خیالوں میں ڈوبے آنے والے طفان سے بے خبر تھے جو ان کی زندگیہ بدل کر رکھ دینے والا تھا بہروز صاحب نے بہت حمد جمع کر کے خزرہ بیگم کے گھر جانے کا فیصلہ کیا تھا فوزیہ بیگم کو بھی انہوں نے کسی طرح منا لیا تھا خزرہ بیگم کی گھر کا دروازہ کھٹک رہا تھا کاسیم بھی گھر پر نہیں تھا خزرہ مشل کو آواز دی مشل پتہ ذرا دروازے پر جا کر دیکھ کون آ گیا ہے اس وقت مشل نے دروازہ کھولا تو سامنے بہروز صاحب اور فوزیہ بیگم کو دیکھ کر وہ تھوڑا حیران ہوئی اور پھر ان دونوں کو اندر بلایا اما بہروز صاحب آئے ہیں بہروز کا نام سنتے ہی خزرہ بیگم نے کرب سے ان کی طرف دیکھا اور ان کو اندر آنے کا کہا پورا ماضی ان کے سامنے فلم کی طرح گھوم گیا بہروز تم کب اپنے گھر والوں سے بات کرو گے اما بار بار اببہ سے میری اور فضل کی شادی کی بات کرتی ہیں اور اب تو اببہ بھی رضا مند ہونے لگے ہیں بہروز آزم خزرہ سے پیار تو بہت کرتے تھے لیکن اس سے شادی کر کے جو لوگوں نے انہیں تانے دینے تھے وہ اسے بہت ڈرتے تھے خزرہ کی بہت دفعہ کہنے پر بھی بہروز کی اقرار آزم سے بات کرنے کی حمد نہ ہوئی ایک دن آخر ایک دن خزرہ نے اس کو آ کر بتائے کہ اما نے اببہ اما اببہ نے اس کا رشتہ فضل کے ساتھ اے کر دیا ہے اور کل اس کا نکاح ہے خزرہ روتے اور روتے اسے یہ سب بتا رہی تھی بہروز کو پہلے تو صدمہ لگا پھر وہ سوچ رہ لگا اس کو کیا کرنا چاہیے کچھ سوچ کر اس نے خزرہ کی طرف اور دیکھا اور کہا خزرہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو خزرہ نے حرانگی سے بہروز کو دیکھا یہ کیسا سوال ہے تم بس جواب دو ہاں بہت زیادہ میری لئے اپنے گھر والوں کو چھوڑ سکتی ہو کیا مطلب ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے نہیں میں یہ نہیں کر سکتی اگر تمہیں میرا ساتھ چاہیے تو تمہیں میرے ساتھ آنا ہوگا نہیں تو ہم کبھی نہیں مل سکتے اس کی آخری بات وہ ڈر گئی اس کے ساتھ جانے کے لئے راضی ہو گئی رات کے تقریباً دو بجرے تھے وہ دونوں وہ ہاتھوں میں ایک گھٹری اٹھائے گھر کا دروازہ کھولتی باہر نکلی پورا گاؤں سائن سائن کر رہا تھا وہ دبے پاؤں چلنے لگی وہ حویلی کے پچھلی والی گلی کی طرف موڑی جہاں بہروز کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا وہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے ایک طرف اس کو جانے کا اشارہ کیا گاؤں سے تھوڑا باہر بہروز کی جیب کھڑی تھی اور اس نے خزرہ کو جیب میں بیٹھنے کا کہا اور شہر کی طرف چل دیا شہر میں ایک فلیٹ اس نے پہلے ہی لے رکھا تھا اس نے رات و رات خزرہ سے نکاح کیا اور اس کو اپنے فلیٹ میں لے آیا صبح خزرہ کے گھر ماتم کا سماعہ اس کی ماں نے رو رو کر اپنا برا حال بنا دیا لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے فضل کی امہ بھی ان کو لانتان کرتی نکل گئی لوگوں کے تانوں اور بیٹی کے بھاگ جانے کے کے صدمے کو خزرہ کا باہ برداشت نہ کر پایا اور دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے چل بسا رات بہروز نے شہر میں ہی گزاری صبح ہوتے ہی وہ خزرہ کو ضرورت کا سماع دلا کر وہاں سے نکل پڑا وہ ہفتے میں ایک دو دن یا زیادہ سے زیادہ تین چار دن خزرہ کے پاس گزارتا خزرہ سے ہمیشہ اپنے ماں باپ سے ملوانے کا کہتی لیکن بہروز ہر دفعہ ٹال دیتا اچانک سے بہروز کا رویہ بدل گیا وہ خزرہ کی ہر بات پر غصہ کرنے لگا تھا خزرہ کی ملنے کے بعد اب بہروز نے اس کی ناقدری کرنا شروع کر دی تھی اور پھر ایک دن خزرہ کے گاؤں جانے کی بات پر بہروز اور اس کی بحث ہو گی اور بہروز نے غصے میں آ کر خزرہ کو نکال دیا اور اس کو وہی چھوڑ کر چلا گیا خزرہ تو بلکل سکتے میں آگئے جی شخص کے لیے اس نے اپنے گھر کی عزت دعو پر لگا دی تھی وہی اس کو کیلہ چھوڑ گیا تھا خزرہ کا دماغ سن ہو گیا اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے اس نے اپنی بیبسی پر رونا شروع کر دیا آخر شام کو خزرہ جب سنبھلی تو اس نے واپس گاؤں جانے کا فیصلہ کیا گاؤں پہنچی تو مو چھپا کر اپنے گھر کی طرف چل دی گھر کا دوازہ کٹ کٹ آیا اور اس کی ماں باہر آئی ماں کو دیکھ کر اس نے چادر مو سے ہٹائی اس کی ماں نے پہلے حیران کی اور پھر غصے سے اس کی طرف دیکھا کیوں آئی ہو تم واپس ایک دفعہ ہماری بدنامی کروا کے چیہ نہیں آیا تمہیں اپنی ماں کی بات سن کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا اماں اس نے روتے ہوئے ماں کے گلے لگنے کی کوشش کی اس کی ماں دور ہو گئی اب جا اسی کے پاہ جس کی خاتتوں نے اپنے ماں باپ کی عزت کبھی نہیں سوچا اس نے مجھے طلاق دے دی اماں خزرا نے روتے ہوئے کہا اس کی بات پر ماں حران ہوئی اور بیٹی کو گلے لگا لی آخر وہ ماں تھی بیٹی کو ایسے بلکتا دیکھ کیسے دیکھ لیتی اس کی اماں نے اس کو ماف کر دیا اماں باک ادھر ہے اس کی اماں نے روتے ہوئے روتے ہوئے اس کی اسے اس کی باپ کی موت کا بتایا خزرا جہاں کھڑی تھی وہ ہی کھڑی رہے گی اس کی ایک خواہش نے اس کے باپ کی جان لے لی تھی اور خزرا کو اس وقت اپنے وجود سے گھین آنے لگی تھی اس نے تڑپ کر پشتاوے سے دھاڑے مار مار کر رونا شکر دیا اس کی ماں اس کو سنبھالنے لگی آہستہ آہستہ گاؤں میں خزرا کی واپسی کی خبر پھیل گی کچھ لوگ تو اس کو قتل کہنے لگے اور کچھ لوگ ہمدردی کی بنا پر ملنے آتے اور تانے دے کر چلے جاتے خزرا نے اب کچھ حد تا خود کو سنبھال لیا تھا اچانک ایک پن اچانک ایک دن خزرا کی طبیہ خراب ہوگی اس کو اچانک الٹیاں شروع ہوگی اس کی ماں یہ اثار سمجھ چکی تھی کبھی بھی بدنامی سے بجنے کیلئے انہوں نے اپنی ایک بھابی کی منت سماجر کر کے ان کے بیٹے سے خزرا کی شادی کر دی خزرا کی شادی کے دو ماہ بعد ہی اس کی اممہ چل بسی خزرا نے صدمے پر بہت مشکل سے خود کو سنبھالا کچھ مہینوں بعد اللہ نے خزرا کو ایک ننی پری سے نوازہ خزرا کا شہر اس دن بہت خوش تھا اس پری کا نام انہوں نے مشر رکھا خزرا کا شہر علیم مشر کی ہر فرمائش پوری کرتا یہ بس خزرا ہی جانتی تھی کہ وہ کس کی بیٹی تھی ایک سال بعد اللہ نے ان کو ایک بیٹا تھا کہ اس کا نام قاسم رکھا گیا قاسم جب دس سال کا ہوا تو علیم کی وفات ہو گئی علیم کی وفات کے بعد خزرا نے دونوں بچوں کو خود سنبھالا اس نے مشر کے باپ کی حقیقت ہمیشہ سب سے چھپا کر رکھی جو مشر سے خود مشر سے بھی آج وہی بیروز آزم خزرا سے کچھ مانگنے آیا تھا مشر کو دیکھ کر خزرا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی حال حوالے کی باتوں کے بعد بیروز آزم نے فوضے بیگم کو بات کرنے کا اشارہ کیا خود تو وہ خزرا سے نظر نہیں ملا پا رہے تھے خزرا بہن آج ہم آپ سے کچھ مانگنے آئے ہیں خزرا بیگم نے سوارے نظروں سے فوضے کی طرف دیکھا کچھر میں کھڑی چائے بناتی مشر نے یہ سنا تو اس کو خطرے کی گھنٹی بچتی ہوئی محسوس ہوئی ہم کمزاد لوگ آپ لوگوں کو دے ہی کیا سکتے ہیں لیکن جو دے سکتے ہیں اس سے انکار نہیں کریں گے خزرا بیگم نے ایک جتاتی نظر بحروض صاحب کی طرف دیکھ کر کہا وہ دراصل فروض صاحب کے بیٹے افان کو مشل بہت پسند آئی ہے ہم آپ سے افان کے لئے مشل کو مانگنے آئے ہیں فوضے بیگم نے بات قتم کر کے امید بھئی نظروں سے خزرا کی طرف دیکھا اندر کھڑی مشل کے ہاتھ اک دم رکے تھے وہ اپنی ماں کے جواب کا انتظار کرنے لگی جہاں تک مجھے پتا ہے تو تو افان سے تو حفظہ کی نسبت اہم تھی اب نہیں ہے کیونکہ افان کو آپ کی بیٹی پسند ہے اور حفظہ ہماری بیٹی ہے ہم نے سمجھا لیا ہے اس کو فوضیہ بیگم نے ایک نظر فروض صاحب پر ڈالتے ہوئے کہا دیکھے بہن مشل کا رشتہ تو ہم نے منیب سے تیہ کر دیا ہے پرسو نکاح ہے ان دونوں کا معذر کے سال لیکن میں آپ دونوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتی فوضیہ بیگم اور بحروض صاحب کو شرمندگی ہوئی اور وہ اپنا سا مو لے کر گھر واپس آ گئے دیکھو تو اس فکمزاد کو کیسے ہمیں مو پر ہی منع کر دیا فوضیہ بیگم کو خزرا کی بات ایک آنکھ نہ بھائی تھی انہوں نے آتے ہی بولنا شکر دیا فروض صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے انکار کی بات سنکا حفظہ دل ہی دل میں خوش ہوئی شام کو فروض صاحب نے فروض صاحب سے بات کی اور ان کو انکار اور انکار کی وجہ بتائی فروض صاحب کو بھی یہ سنکا دکھ ہوا کچھ اور باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کال بند کر دی اب ان کی لئے سب سے مشکی محلہ افان کو یہ بات بتانا تھی اس کی لئے انہوں نے فاطمہ کی مدل لی فاطمہ فروض صاحب کو چاہے دے رہی تھی کہ فروض صاحب کو پکارنے پر رکی فروض صاحب کے پکارنے پر رکی رکو بیٹا مجھے تم سے بات کرنی ہے جی بابا بیٹا مشل کے گھر والوں نے رشدے سے انکار کر دیا ہے لیکن کیوں فاطمہ کو بھی اس بات کا دکھ ہوا تو فروض صاحب نے فاطمہ کو انکار کی وجہ بتائی وجہ سن کر فاطمہ کو مشل پر غصہ بھی آیا اس نے اس کو بتانا بھی گوارہ نہیں سمجھا بس بیٹا اب تم نے افان کو یہ بات بتانی ہے افان کی غصے سے تم اچھی طرح واقف ہو نہ شاید تمہارے بتانے پر وہ اتنا غصہ نہ کریں بس بیٹا تم نے افان کو یہ بات بتانی ہے افان کی غصے سے تم اچھی طرح سے واقف ہونا شاید تمہیں تمہارے بتانے پر وہ اتنا غصہ نہ کریں جی بابا میں بتا دوں گی فاطمہ کو یہ کام مشکل لگا لیکن پھر بھی سسر کے کہنے پر اس نے حامی پھر لی فروض صاحب نے پیاس اس کے سر پر ہاتھ رکھا فاطمہ نے مسکرا کر ان کو دیکھا اور وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گی کمرے میں آئی تو فہد نے اس کو پرشان دیکھ کر پوچھا کیا ہوا فاطمہ فاطمہ نے اس کو ساری بات بتائی یہ تو اچھا نہیں ہوا جو قسمت کو منظور ویسے وابا نے سب سے مشکل کام تمہارے ذمہ لگا دیا ہے فاطمہ نے سوچتے ہوئے کہا کیا سوچ رہی ہو کی تیاری کرنی چاہیے فہد کی اس بات پر فاطمہ کا مو شرن سے لال ہو گیا لیکن ایک بات ہے کیا بی بی کو میرے جیسا کیوٹ ہونا چاہیے تمہارے جیسا ہوا تو اتنی موٹی ناک ہوگی اس کی فہد نے اس کی ناک کو دباتے ہوئے کہا فات کی اس بات فاطمہ کا مو کھول گیا اس نے پاس پڑا کشر فہد کو دے مارا فہد نے ہستے ہوئے کشر اٹھا کر سوفے پر رکھا اور فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اس کی کمر کے گرد بازو ہائل کرتے ہوئے کہا مزا کر رہا تھا بی بی جو کم دونوں جیسے ہونا چاہیے مزا کر رہا تھا بی بی ہم دونوں جیسا ہونا چاہیے لیکن زیادہ میرے جیسا فہد نے شاہ سے کہا فہد کی اس بات پر فاطمہ نے اس کو گورا افان آفیس سے آ کر اپنے کمرے میں لیپ ٹوپ کھولے بیٹھا تھا کھانے میں ابھی تھوڑا وقت تھا فاطمہ اس کے لئے چائے لے کر آئی افان تم بیزی تو نہیں ہو تو مجھے کچھ بات کرنی تھی تم سے کس بارے میں افان لیپ ٹوپ پر نظر ہٹائے بغیر کہا مشرق کے بارے میں مشرق کا نام سن کر فان نے لیپ ٹوپ بند کیا اور انکار کی وجہ پوچھی فاطمہ نے جب وجہ بتائی تو فان کا وجہ سن کر پارا ہائی ہو گئے اس کا دل کیا کہ سب چیزیں اٹھا کر اُلٹ پلٹ کرتے لیکن فاطمہ کا لحاظ میں وہ کنٹرول کر رہا تھا زبطے سے اس کی آنکھیں لال ہو گئیں فاطمہ اس کی لال کا گلاس زمین میں غصے پر دے مارا کومل اس کی غصے کو دیکھ کر ڈر گئی اور جلدی سے زہرہ بیگم کے کمرے کی طرح بڑی مرشل کے گھر والوں کے انکار اور منیب سے اس کے نکاہ کا سن کر وہ بھڑک گیا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ منیب کو جان سے مار دے اس نے اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اس نے ایک فیصلہ کیا اپنی پسٹل اٹھائی اور گھر سے باہر نکل گیا ماما ماما کومل زہرہ بیگم کا مکارتی ہو ان کے کمرے میں آئی کیا ہوا کومل ایسے کیوں چلا رہی تھی ماما وہ افان بھائی کومل کے مو سے الفاظ نہیں نکرے تھے کیا ہوا افان کو زہرہ بیگم نے پرشان ہوتے ہوئے پوچھا ماما وہ مشر کے گھر والوں رشتے سے نکار کر دیا اس وجہ سے بھائی بہت غصے میں تھے مجھے در ہے وہ کچھ کر نہ دیں کچھ نہیں کرے گا میرا بیٹا وہ اس لڑکی سے دل لگی ہو گئی تھی اس کو ورنہ میرا بیٹا ایسی باتوں کا مو نہیں لگاتا یہ کہتے ہو کمرے سے نکل گئی کومل نے پرشان حظروں سے جاتے ہوئے دیکھا وہ تھی ہی ایسی پہت کی جیسی نرم دل مزاج تو اس نے بلکل فروز سا والا پایا تھا مشہر آت کو لیٹے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی کل نکاح تھا اس کی پسند کا مشہر کو اپنی قسم پر یقین ہی آرہ تھا اس نے آنکھیں بند کی اور نینکی وادیوں میں چلی گئی تو اس کے وہم وگمان میں بھی نہیں تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے ہر طرف چیل پہل تھی سب ایک دوسرے کو اپنی تیاریاں دکھانے میں مصروف تھے یہ مشہر کا گھر تھا جہاں کچھ دوڑائی سب کتنے خوش تھے لیکن سب سے زیادہ خوش وہ خود تھی آج اس کی زندگی کا سب سے حسین دین تھا وہ اپنے ہاتھ باندے دھاگے کو دیکھنے لگی افہا رات پر گھر نے ہی لوٹا تھا فرود صاحب نے فہد کو اس کا پتہ کرنے کا کہہ کہا وہ کہیں نہیں مر رہ تھا سب بہت پرشان تھے زہرہ بیگم نے تو قیامت مچائی ہوئی تھی کچھ نہیں ہوتا آپ کے زاب زادے کو بچہ نہیں ہے اب وہ اپنا اچھا برا سمجھتا ہے فروز صاحبی کہتے گھر سے باہر نکل گئے زہرہ بیگم اور زیادہ پرشان ہوگی تھا اس نے اپنے ہاتھ پر بندے دھاگے کو دیکھ اور مسکرا دیا منیب کے گھر والے کچھ مہمانوں کے ساتھ نکاح کیلئے روانہ ہوگئے کچھ ہی دیر میں وہ مشل کے گھر پر تھے منیب مشل کے ساتھ سٹیج پر جا کر بیٹھے سب ان کی بلائیں لے رہے تھے بلا شبہ ان کی جوڑی کمال کی تھی آج تو لگتا ہے آگ لگانے کا ارادہ ہے منیب نے مشل کے کان میں سرگوشی کی جس پر شرماغ سر جھکا لیا نولی صاحب بھی سٹیج پر سوفے کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ کے ابھی نکاح شروع ہونے ہی والا تھا کہ ایک غصے سے اس کی طرف آگے مت آنا نہیں تو یہ گولی چل جائے گی اس نے گولی مشل کی کنپٹی پر رکھ کہا تم ہوتے کون ہو نکاح روکنے والے مریب نے اٹھ کر اس کو روکنا چاہا ایک قدم آگے مت بڑھانا نہیں تو میں دے نہیں کروں گا افان نے مشل کی کنپٹی پر رکھی پسٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا منیب کے بڑھتے ہوئے قدم رکھ گئے اور نکاح تو ہوگا لیکن تمہارا نہیں میرا اور مشل کا اس کی اس بات پر سب حقا بکا رہ گئے لوگوں نے چمگوئیاں شروع کی کر دی منیب کا اس بات پر خون کھول گیا اس نے غصے سے فان کو دیکھا کازی جی نکاح پڑھائیں نہیں میں نہیں کروں گی تم سے نکاح مشل نے مضامت کرنے کی کوشش کی نکاح تو تمہیں کرنا ہی پڑے گا نہیں تو اب کی بار اس نے منیب کی کنپٹی پر پسٹر رکھ دی مشل یہ دیکھ کر ڈر گئی نکاح شروع مشل منیب کی طرف دیکھ رونے لگی کازی نے نکاح شروع کیا پہلے افان سے پوچھا گیا پھر مشل سے مشل نے بڑی مشکل سے ایک دفعہ بڑی مشکل سے قبول ہے بولا منیب نے دکھی نظروں سے مشل کی طرف دیکھا آنکھوں میں آج آنسو تھی اس کا دل کا قبول ہے بولا منیب نے افان کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل جو افان نے منیب پر تان رکھی تھی اس کا دبا دیا تھا گولی چلنے کے ساتھ ہاتھ خموشی شاگی منیب کی مات بین کرنا شروع ہوگی مشل کو اپنا سانس رکھتا ہوا محسوس ہوا جی شخص کے ساتھ وہ ساری زندگی گزارنا چاہتی تھی اس نے اس کی وجہ سے ہی خود کشی کر لی افان بھی منیب کی اس طرح خود کشی کرنے پر حیران ہو گیا مشل کو اپنا سر گھمتا ہوا محسوس ہوا اور وہ وہ بے ہوش ہو گئی مشل افان اس کو پکارا اس کو اٹھا کر اپنے گاڑی قاسم کے دل میں افان کے لیے نفرت اور زیادہ بڑھ گئی تھی اور وہ اب کسی طرح بھی وہ افان سے بدہ لینا جاتا تھا ایک تو اس کی وجہ سے اس کے دوست نے خود خوشی کر لی اور اس کی بہرن سے زبدستی نکاح کر لے گیا تھا کچھ سوچتے سوچتے اس کے چہرے پر فاطمہ نے افان کے طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اور تو کچھ نہیں کیا نکاح کر لائے ہوں اس کو ہرانگی سے سب گھر والوں کا موہ کھلا رہ گیا زہرہ بیگم کے تو تن بدن میں آگ لگی یہ کیا کہہ رہے ہو تم تم کیسے اس بزاب کو ہمارے گھر کی بہو بنا کر لا سکتے ہو ماما پلیس ایسے الفاظ استعمال کرنا بند کرے بیوی ہے یہ میری یہ کہتا افان سب کو حیران چھوڑتا اپنے کمرے میں چلا گیا کمرے میں آ کر افان نے مشرق کو بیٹ پلٹ آیا اور خود بھی اس کے سار لیڑ گیا مشرق کی طرف دیکھ کر وہ سوچنے لگا اس نے اسے پانے کی چاہ تو کی تھی لیکن اس طرح نہیں اس کے وہم وگمان میں بھی نہیں تھا کہ منیب کوئی ایسی حرکت کر دے گا اس کو بس اب اس بات کا ڈر تھا کہ اس سب کا کسور ہوا اس چادلی اور آزم ویلہ کی طرف چل پڑے بہروز آزم بہروز آزم آزم ویلہ پہنچ خزرا نے روتے چلانا شروع کر دیا آواز پر سارے گھر والے باہر آئے خزرا کو اپنے گھر میں دیکھ بہروز آپ کو حرانی کر جھٹکہ لگا کیا ہوا ہے کیوں صبح صبح چلاتی ہوئی آئی ہو فوز بیگم نے کافر سے کہا حفظہ بہروز وہ تمہاری بیٹی کو اٹھا کر لے گیا ہے اس کو فوز بیگم کی بات کو نظر انداز کرتے وہ بہروز آپ کے طرف بڑی خزرا کے تمہاری بیٹی کی انفاظ پر سب تھٹک کر رہ گئے اے حفظہ تو سدمے سے دو چار ہو گئی بیروز میری مشل مجھے واپس لا کر دو اس کو فان اٹھا کر لے گیا ہے خزرا کو اس بات پر بیروز نے سر ہلایا خزرا نے بیروز کو امید بھئی نظروں سے دیکھا اور چادر ٹھیک کرتی وہاں سے چلے گی خوزی بیگم اور حفظہ تجیب بھری نگاہوں سے بیروز آپ کو دیکھ رہی تھی بیروز آپ نظر نیچی کیے رہے باہر چلے گئے وہ ابھی بھی خزرا کی باتوں پر یقین کرنے کی کوشش کر رہے تھے مشل ان کی بیٹی تھی اور اپنے باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں کی طرح بڑی ہوئی تھی بیروز آپ کو ندامت کے احساس نے گھیل لیا صبح کے ساتھ بجرے تھے جب مشل کی آنکھ کھلی اس کا سر بہت باری ہو رہا تھا چکراتے ہوئے سر کے ساتھ وہ اپنے ساتھ افان کو ستر دیتے اس کو غصے کے ساتھ حیرت ہوئی کل کا نے آرہا تھا وہ منیب کی موت کا ذمہ دار افان کو اور کہی نہ کہیں خود کو سمجھ تھی اس نے اپنے ہاتھ میں منیب کے دی ہوئے دھاگے کو دیکھا اس کو منظر یاد آیا جب منیب نے اپنے ہاتھ سے دھاگہ توڑ کر نکالا اس کے بعد مشل مجھے دوسری سانس نہیں آئے گی اس کے بعد اس کے دماغ میں منیب کی باتیں گھوم رہی تھی واقعی اس نے اپنا وعدہ پورا کیا تا مشل کے کسی اور کے ہو جانے کے بعد اس نے اگلی سانس تک نہ لی تھی آنسو بے اختیار مشل کی آنکھوں سے گرنے لگے اس نے آنکھیں موند لی بیروز صاحب کو مشل کی لی تنا فکر من دے کہ فروز صاحب کو تجرب ہوا اور انہوں نے بیروز سے فکر مندی کی وجہ پوچھی بیروز صاحب نے ان کو ساری بات بتا دی پوری بات سنکر فروز صاحب بہت حیران ہوئے انہیں اس بات کی خوشی بھی ہوئی کہ مشل ان کا خون ان کو جس کی وجہ سے وہ سالوں سالوں پہلے وہ خزر کو اپنانے سے کتراتے تھے وہ خزر کو سب کے سامنے تسلیم کرنے سے ڈڑھتے تھے اور اب انہیں مشل کو سب کے سامنے تسلیم کرنے کا کہا تھا فروز صاحب نے بھروز صاحب کو چپ پاک کول بند کر دی انہوں نے کھانے کے وقت سب وہ گھر والوں کو یہ سچائی بتانے کا فیصلہ کیا دس بجے افان کی آگ کھلی اس نے بیٹ پر مشل کو نہیں پایا تو دیکھا اسے سوفے پر مشل سوتی ہوئی دکھائی دی مشل کو اس طرح دیکھ پر پیار آیا وہ اٹھ کر مشل افان وہ شم سے باہر آیا تو مشل جاگ چکی تھی وہ خالی آنکھیں لیے سوفے پر بیٹھی تھی افان نے پیار سے اس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا اٹھ گئی تم پاس مت آنا میرے مشل نے چیختے ہوئے کہا دیکھو مشل میری بات سنو دور ہو مجھ سے انسان نہیں درندے ہو تم مشل میرا ویسا کوئی ارادہ چپ کرو تم مجھے تمہاری کوئی صفائیہ نہیں چاہیے قاتل ہو تم میرے منیب کو مار دیا تم نے مشل رونے لگی مشل کے مور سے میرے منیب سنو کر افان کو دکھ ہوا بے شک اس کا حریف مر چکا نے غلط قدم اٹھایا تھا لیکن اب وہ مشل سے نکاح کر چکا تھا اس لئے سب اس حقیقت کو اپنے طرح سے تسلیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے ناشتہ بنا کر لاؤں بھائی افان کھانے کی ٹیبر پر کھلہ جا بیٹھ گیا کومل اس کے لئے ناشتہ بنا کمرے میں آو ہمارے یہ کہ کہ فروض صاحب اپنے کمرے کی طرف چل دی افان بھی لب بین جی ان کے پیچھے چلا گیا کمرے میں پہنچ کر وہ خود کو دی پر بیٹھے افان کو بھی اپنے سامنے بہننے کا اشارہ کیا دیکھو افان یہ تم بھی جانتے اور ہم سب بھی کہ تم نے مشل سے شادی کے لئے غلط طریقہ پنایا ہے افان سر جکا کر بیٹھا تھا لیکن اب تمہیں اپنی غلطی کی تلافی بھی کرنی پڑے گی تمہیں مشل کو اس کے گھر میں وہی مقام دینا ہوگا جو فاطمہ کا ہے جی آخر کو وہ بہن ہے اس کی افان نے چون کر فروض صاحب کی طرف دیکھا پہلے تو اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے پھر ایک تھنڈی آ بھر کر افان کو ساری کہانی سنا دی سج جان کا افان کو حیرت ہوئی اسے مشل کی امہ کے بارے میں سن کر دکھ ہوا لیکن مشل اس کی کزن ہے یہ سوچ کر وہ خوش بھی ہوا اس کی آنکھوں میں ایک عجیر سے جمک آئی بابا آپ جیسا کہہ رہے ہیں میں ویسا کروں گا مشل میں وہ مقام دوں گا بس آپ کو میری ایک بات ماننی ہوگی فروض صاحب نے سوالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا جب تک میں نہ کہوں یہ بات کوئی مشل کو نہیں بتائے گا فروض صاحب نے اس بات میں سر حلا دیا افان کمرے سے جانے لگا رکھ کر فروض صاحب کی طرف مڑا فروض صاحب اس کی طرف دیکھ رہے تھے بابا آپ بہروز چاچو کہیں کہ وہ خزرہ آنٹی کو بول دیں کہ ان کی بیٹی کافی دیسے صوفے پر بیٹی ہوئی تھی اب اسے اپنا آپ بھاری محسوس ہو رہا تھا اور وہ کچھ حمد کر اٹھی اور واشروم کی طرف چلی گئی افان کمرے میں آئے تو اسے مشل کہیں نظر نہیں آئی واشروم کا دوزہ بند دیکھ وہ صوفے پر بیٹھ گیا تھوڑے دیر بار مشل باہر آئی اس نے ابھی تک کل والے کپڑے پہنی ہوئے تھے افان کو باہر دیکھ کر وہ اس کو نظر داز کرتی افان اس کو ہی دیکھ رہا تھا وہ بیٹ پر سر جھکا کر بیٹھی تھی اس کی نظر بار بار افان کی طرف اٹھتی افان اس کو دیکھ مضبوط کرتے ہوئے کہا مشل خموشی سے ضبط کرتی زمین کو تکنے لگی مشل میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا میں مانتا ہوں میں جلبازی میں قدم غلط قدم اٹھائے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا مجھے معاف کر دو مشل بس آپ کو کیا لگتا ہے ایک معاف سے آپ کسی انسان کی موت کی تلافی کر لیں مشل آپ سوچ بھی نہیں سکتے میرے منیب کو مجھ سے دور کر کے آپ نے مجھے کتنی تکلیف دی ہے مشل ہاتھ پر بندے دھاگے کو دیکھ کر رو پڑی افان سے مشل کا رونا دیکھا گیا مجود تھی افان اندر آیا بھابی مجھے کچھ بات کرنی تھی آپ سے ہاں بولو بھابی وہ مشل کچھ کھا نہیں رہی میرے کہنے پر تو وہ کبھی نہیں کھائی کی آپ پلیس اس کو کھانا کھلا دیں افان کو مشل کے لیے فکر مند ہوتا دیکھ فاطمہ کو خوشی ہوئی کومل بھی اپنے بھائی کی بھابی فکر مند پر دل سے خوش ہوئی فاطمہ مشل کو کھانا دینے کے لیے جانے لگی افان کی آواز پر وہ مڑی بھابی ہم فاطمہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا بھابی مجھے پتہ ہے میں نے مشل کو بہت ہٹ کیا ہے لیکن میرا یقین کریں مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا بھابی میں مشل کو خوش رکھنا چاہتا ہوں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں لیکن وہ میری بات سننے کو تیار نہیں ہے افان نے امید بھائی نظروں سے فاطمہ کو دیکھا تم فکر نہ کرو میں سے سمجھانے کی کوشش کروں گی فاطمہ اس کو مسکراتے ہوئے کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی افان کو افان کومل کی طرح مڑا تم سے بھی ایک کام تھا مجھے جی بھائی بولے تم پلیس بھابی بھابی کو بزار سے اپنی بھابی کے لئے کوئی شوپنگ کر لاؤگی جی بھائی میں آج ہی چلی جاتی ہوں فاطمہ کا شکریہ کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا بھائی صاحب نے بھروز کو خون کر اس کو ساری بات بتائی اور مشل کی طرف سے خزرہ کو تسلی دینے کا کہا بھروز صاحب نے ان کی بات مان لی کاسیم کل دی بھروز سہن میں رکھی چائے پر بیٹھ گئی خزرہ بھی ان کے ساتھ چائے پر بیٹھ گئی میری بیٹی کہا ہے بھروز وہ جہاں بھی ہے ٹھیک ہے خزرہ بیگم نے سر اٹھا کر ان کے طرف دیکھا بھروز صاحب نے ان کو فروز سے ہونے ساری بات بتائی خزرہ کو یہ سن کے کچھ تسلی ہوئی انہوں نے سر چکا لیا خزرہ بھروز کی آواز پر خزرہ سر اٹھایا میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ یقین کرو میں آج تک پشتاوے سے نہیں نکل سکتا گا مجھے ماف کر دو خزرہ میں تمہیں سب کے سامنے تسلیم کرنے سے ڈڑتا تھا میں اپنی اس غلطی کی تلافی کروں گا میں مشل کو سب کے سامنے اپنی بیٹی تسلیم کروں گا بھروز کس بات پر خزرہ کی آنکھوں میں آسو آگے وہ بھروز کو دیکھ زخمی سا مسکرائی جس کا مطلب تھا کہ انہوں نے بھروز کو ماف کر دیا تھا مشل نظر نیچے کی اپنی قسمت کے بارے میں سوچ رہی تھی فاطمہ ناشتہ لی کمرے میں آئی مشل کو اس ہو جب مشل رو رو کا تھگ گئی تو فاطمہ نے اس کو بیڈ پر اٹھایا اور کہا مشل میری جان ایسے رونے سے اب کچھ نہیں ہوگا ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں اللہ کی مرضی کے آگے ہمیں جھکنا پڑتا ہے منیب تمہاری قسمت میں تھا ہی نہیں تو وہ تمہیں کیسے مل جاتا اس کی زندگی ہی اتنی تھی مرنے والوں کے ساتھ کوئی مرتا تھوڑی ہے تم اس کی وجہ سے اپنی زندگی مت خراب کرو افان کو اللہ کی مرضی سمجھ کے قبول کر لو فاطمہ کی بات پر مشل کو سوچنے لگی اچھا یہ لو میں ناشتہ نے ایک نظر افان کو دیکھ اور پھر سارے گھر والوں کو مشل کی سچائی بتانا شروع کی جب فروز صاحب پورا سچ بتا چکے تھے تو سب ان کی طرف دیکھ رہے تھے زہرہ بیگم جو اس بات سے پرشان تھی کہ مشل کو اپنے فرنس سکل میں کیسے انٹرڈیوز کروائیں گی مشل کی سچائی جان کر ان کا کچھ تسلی ہوئی فاطمہ بہت احران تھی لیکن اس بات کو جان کر خوشی ہوئی کہ مشل اس کی سگی بہن ہے پھر صاحب نے سب کو اس بات کا وعدہ لیا کہ یہ بات ابھی مشل کو نہیں بتائی گا اس کے بعد سب نے کھانا شروع کیا کومل مشل کے لیے کپڑے لینے بزار آئی ہوئی تھی اس نے ڈرائور کو بزار سے تھوڑا دور کھڑے ہونے کو کہا اور خود بزار کی طرف چال دی مشل کے لیے اس نے بہت سی شوپنگ کی شوپنگ کر کے وہ واپس آ رہی تھی گاڑی باہر آئی تھی فاطمہ نے اس کو اپنے کوئی کپڑے پہنے کیلئے دیئے تھے وہ اب شیشے کے سامنے کھڑے اپنے گلے بالے سلجا رہی تھی افان کمرے کے اندر داخل ہوا تو مشل کے شیشے کے آگے کھڑا پایا سرمائی رنگ کی شروار کمیز میں بغیر میک اپ کے حسن کے لیے وہ سیدھا حسن لیے وہ سیدھا افان کی دل میں اتر رہی تھی مشل نے ایک نظر افان پر ڈالی اور دوبارہ بار سلجانے میں متوجہ ہو گئی فاطمہ کی باتوں کا اثر تو ہوا تھا لیکن وہ اتنی سانی سے معاف کر کر دینے والی ہے مشل نے افان کے طرح مرک پوچھا ہاں کیونکہ تم مجھے منیب کی موت کا ذمہ سمجھ کر غلط کر رہی ہو مشل میں نے جب پہلی دفعہ تمہیں دیکھا مجھے تم سے محبت ہوگی تھی لیکن تمہیں منیب کے ساتھ دیکھ کر اس محبت پر زد اور قریب کرتے ہوئے کہا لیکن اب مجھے عشق ہو گیا ہے تم سے میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا مشل کو اس کی آنکھوں میں محبت دیکھیں نہ جانے کیوں اسے شخص پر یقین کرنے کا دل کیا اپنا ماتھ اس کے ماتھے سے ٹکایا اور اس کی قربت کو خود سے دور کرتی کمرے سے باہر چلے گی وہ خود اپنے اس طرح کھو جانے پہ حیران تھی کومل کی آنکھیں کھلی تو اس نے خود کو کسی کچھے کمرے میں پایا کمرہ دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی گاؤں ہے اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا احمد کر اس نے تکلیف کی آنکھوں میں آنسو آگے کاسم اس کو روتا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا مولوی اور کچھ گاؤں کا دزام اس نے پہلے ہی کر لیا تھا دس مند میں وہ سب لوگ وہاں پر مجود تھے کاسم کومل کو لینے کمرے میں آیا کومل پنک اور سی گرین کلر کے سوڑ میں بغیر میک اپ کے بھی بہت پیاری لگ رہی تھی کاسم یہ دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا کاسم کی نظروں کی تپش اپنے موہ پر محسوس کر کومل نے سر جھکا لیا کاسم محوض سے باہر نکلا اور کومل کے پاہ جا کہا چلو اور آرام سے قبول بول دینا نہیں تو کاسم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی نظریں ہی کومل کو سمجھانے کیلئے کافی تھی کومل چپچا باہر آگے ساتھ کی سے نکاح پڑھا گیا کومل نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کا ہم سفر اس طرح ملے گا وہ اپنی آنسو پی کا رہ گئی نکاح کے بعد مولوی اور گوا سب جا چکے تھے کاسم اٹھا کومل کو اپنے ساتھ چلنے کا کہہ کر باہر کی طرح چل پڑا کومل بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی فاطمہ کب سے نانچ میں کھڑی کومل کا دزار کری تھی کومل کب سے بزار گئی ہوئی تھی ابھی تک واپس نہیں آئی تھی فاطمہ اس کے لئے پرشان ہو رہی تھی گیر سے گاڑی آتی دکھائی تھی فاطمہ نے شکر کا سانس لیا اس نے گاڑی میں سے صرف ڈرائی فرش ہونے جا رہا تھا فاطمہ کی واز پر چنکا کیا ہوا فہد وہ کومل کومل پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے کیا مطلب کہاں چلی گئی فاطمہ نے اس کو ڈرائی کی کہی ہوئی بات بتائی فاطمہ بھی پرشان ہو گیا پرشانی کی عالم میں وہ باہر نکلا پورے گھر والوں کو اس کی خبر ہو چکی تھی سب بہت پرشان تھے زہرہ بیگم کا تو رونا دھونا شروع ہو گیا تھا فاطمہ بھی پرشانی سے رونے لگی مشل فاطمہ کو سنبھار رہی تھی میں نے کومل کو سارے دوستوں کے گھر پتہ کر لیا وہ کسی کے گھر میں بھی نہیں ہے فاطمہ پرشانی سے کہا میرے خیال سے میں پولیس میں ریپورٹ کرا دینی چاہیے فاطمہ نے کہا نہیں اس کی کوئی کھٹایا خیزرا ویگم نے درازہ کھولا جو کاسم کے ایک دن گھر سے باہر آنے پر اس کو ڈارنے کا رادہ رکھتی تھی اس کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھ کر ہران رہ گئی اور سوارے نظروں سے کاسم کی طرف دیکھا اما اندر چلو بتاتا ہوں کاسم کومل کو لے کر اندر آگیا کون ہے یہ میری بیوی کیا کہہ رہے ہو تم صحیح کہہ رہا ہو اب اس فان آزم کو پتا چلے گا کسی کی بہن سے زیادی کی کی سزا ہوتی ہے کاسم یہ کہ اندر چلا گیا خیزرا نے کومل کی طرف دیکھا تو لگا سب اس کی طرح متوجہ ہوئے کسی انہوں نمبر سے کول آئی تی فان نے پھون اٹھایا سپیکر آن کر دیا کون تیری بہن کا شوہر کیا بکواس کر رہے ہو کیا بکواس کر رہے ہو تم کیا ہوا آفان آزم اپنی بہن کا سن کا تکلیف ہو رہی ہے دوسروں کی بہنوں کے ساتھ جو کرو گے اپنی بہن کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو گا ہستے ہوئے کاسم کی آواز آئی کون ہو تم آفان نے پوچھا جس کی بہن کو تم زبدستی نکاح کر کے لے گئے تھے تمہیں کیا لگا میں چوڑیاں پہن بیٹھ جاؤں گا کاسم کا آنے کے لئے اٹھا ایک نظر مشر کو دیکھا مشر نے سوار نظر سے اس کی طرح دیکھا ایک نگاس پر ڈال کر وہ مشر کو وہ چھوڑے باہر نکل گیا فہد بھی اس کے ساتھ چلا گیا کومل کو حضرہ بیگم نے کاسم کے کمرے میں بٹھایا خود کو کومل کومل کو حضرہ بیگم ما جیسی لگی اس کے دل سے کاسم کا ڈر تھوڑا کام ہوا لیکن افان بھائی تو مشر سے محبت کرتے تھے محبت تم دونوں میں بھی ہو جائے گی بس تم حالات کو قبول کر کہ رہنا ہوگا نہیں میں کاسم کے ساتھ نہیں رہوں گی میں تو اس سے محبت نہیں کرتی لیکن بیٹا مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے مجھے نہیں رہنا یہاں اس وقت کومل کسی بچے کی طرح لگ رہی تھی دیکھو ایک غلطی افان نے کی اور اب تم ایک غلطی کرنے جارہی ہو میں جانتی ہوں ہمارے لئے سب مشکل ہے لیکن جو ہوا اس کو اپنی قسمت کا لکھا سمجھ لو یہ کہہ کر خزرہ بیگم باہر چل گئی کومل سوچ میں پڑ گئی افان تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا وہ گاہوں پہنچ چکے تھی اب اس کا روک کاسم کے گھر کی طرف تھا کاسم کے گھر کے واس ان کا باہر آئی کہا ہے میری بہن افان نے کاسم کے کولر پکڑتے ہوئے کہا فہر نے درمیان میں آ کر افان کو پیچھے کرنے کی کوشش کی حوصلہ حوصلہ پہلے یہ بتاؤ میری بہن کہا ہے میری بیوی ہے وہ میری مرضی میں اس کو لے کر آؤ یا نہیں کاسم کا تو اس بات پر خون کھول گیا اس نے افان کا کولر پکڑا افان نے بھی اس کا گریبان پکڑ لے اس سے پہلے کہ کوئی ہاتھ اٹھاتا فہد نے درمیان میں آ کر ان دونوں کو چھڑھا دیکھو کاسم ہم کومل کو لینے آئے ہیں اس کو ہمارے ساتھ جانے دو اب تک کومل بھی کمرے سے باہر آ چکی تھی نہیں لے جانے دوں گا تم ہوتے کون ہمیں رکنے والے یہ کہہ کر فہد نے کومل کا ہاتھ پکڑا اور لے جانے لگا کاسم نے کومل کا دوسرا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپی طرف کھینج لیا بیوی ہے یہ میری میری مرضی میں اس کو جانے دوں یا نہ جانے دوں کاسم نے افان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا افان غصے سے اس کی طرف بڑا ہی بڑھ ہی رہا تھا کہ فہر نے اس روک لیا فہد کومل کی طرف متوجہ ہوا گڑیہ تم بتاؤ تم یہاں رہنا چاہتی ہو بھائی آپ نے بھی تو مشر بھابی سے زبردستی شادی کی تھی اور اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لے تو میں بھی اس کو قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر رہی ہوں ان کی طرف بڑے قومل کو ان کے ساتھ نہ دیکھ کر زہرہ بیگم نے پوچھا کہا ہے میری بچی افان تو نظر انداز کرتا غصے میں اندر چلا گیا سب نے سوائے نظر سے فہد کی طرف دیکھا فہد ان کو وہاں ہونے سارے بات بتائی سب حیران رہے گئے سارہ بیگم تو یقین کرنے کو تیار نہیں تھی فہد ان کو یقین دلایا کہ قومل اپنی مرضی سے ان کے ساتھ نہیں آئی اس بات پر سب کو کچھ تسلی ہوئی مشل افان کے لئے کھانا لے کر کمرے میں آئی افان ابھی بھی غصے میں پڑا بیٹ کو گھو رہا تھا مشل نے افان افان اٹھا مشل کے ہاتھ سے ٹرے لے سائیڈ پر رکھی اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا افان نے مشل کو کمر سے پکڑ کر قریب کیا مشل نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن افان نے اس کے ہنٹو پر انگلی رکھ کر اس کو آنکھیں دکھا کر اس کو چھپ کرا گیا قاسم کا غصہ وہ اس کی بہن پر اتار رہا تھا مشل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے افان پلیس افان نے سیدھا ہو کر مشل کی طرف دیکھا حساب تو برابر کر دیا تمہارے بھائی نے اب کیوں رکوں میں لیکن کسی کی جان تو نہیں لی نا مشل نے اس کی بات پر افان نے جھٹکے سے اس کو چھوڑا اور باہر نکل گیا قاسم اس وقت گھر سے باہر چلا گیا تھا قومل قاسم کے کمرے میں آگئی تھی اس کے بڑے گھر کی سامنے یہ گھر تو کچھ نہیں تھا لیکن وہ چک کر گی کیونکہ اللہ نے اس کے لیے چھنا تھا خزرہ کاسم بیٹھ سے تکیا اٹھا کر جا رہا تھا کمر کے آواز پر وہ پلٹا کہاں جا رہے ہیں آپ سوفے پر کیوں یہاں کیوں نہیں کیونکہ میں تمہارے ساتھ نہیں سو سکتا کیوں نہیں سو سکتے بس نہیں سو سکتا کمر کے سوال جواب سے وہ تنگ آکر کمر کو بھی اسے سونا ہے کاسم یہ تکیا بیٹ پر رکھ اس کے سامنے لیٹ ہوئے کہا ہاں اچھا تو اب تو مجھے اپنا شوہر مانتی ہو ہاں پکی بات ہے کاسم کمر کے قریب ہو اس کے گال پر اپنا ہاتھ پھیڑتے ہوئے کہا کاسم کو اتنا قریب دیکھ کمر گھبرا گئی وہ نہیں ہے تو بیوی بننے کی کوشش بھی مت کر کاسم اپنا تکیا اٹھا کر سوفے پر جا کر لیٹ گیا کاسم کے جاتے ہی کمر نے اپنی آنکھیں بند کر لی کاسم نے بیٹ پر سوتی کمر کو دیکھا سوتے وقت کمر بہت مسوم لگ تھی اس کو اس کی مسومیت بہت اچھی لگی تھی وہ کومل کو دیکھ کر مسکر آیا اور اپنے خیال پر حیران ہوتا سر جھڑ کر آنکھیں موند لی رات کافی ہو گی تھی افان ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا مشہر پہلے تو کچھ دیر فاطمہ کے پاس بیٹی رہی فہد کے آنے کے بعد وہ بھی اپنے کمرے میں آگی اکیلے کمرے میں اس ڈر لگ رہا تھا وہ جیسا بھی ہے مجھے اس کو قبول کر لی چاہیے اب تو قاسم نے بھی کومل سے شادی کر لی نہیں مشہر ہی کیا سوچ رہی ہے تو اپنے خیالوں کو اس نے چھڑکا اور آنکھیں بند کر کے سو گئی افان کچھ دیر بعد سڑک پر بے وجہ گاڑی دڑھاتا رہا اس کے دماغ میں کومل کی باتیں گھوم رہی تھی کومل کی بات اب اس کو کسی ہاتھ تک مقبول لگ رہی تھی وہ بھی تو مشہر سے یہ چاہتا تھا اچانک سے اس کو مشہر کے ساتھ کیا گیا رویہ یاد آیا اس نے گاڑی گھر کی طرف دڑھا دی افان کمری میں تو مشہر کو بیٹ پر سوتا ہو پایا وہ اس کی طرف جا کر بیٹ کی ایک سائیڈ پر بیٹ گیا افان مشہر کا رونہ یاد آیا اس نے ایک ہاس اس کے گال پر رکھا میں تمہیں تکلیف نہیں دینا جاتا تھا افان کو سوتی مشہر پر بہت پیار آیا لیکن تم بھی تو بہت مشہر کی آنکھیں کھل گئی افان کو اس نے اپنے اوپر جھکا ہوا پایا افان جلی سے پیچھے ہٹا مشہر اٹھ گئی اس کے گال لال ہو رہے تھے آپ کب آئے وہ بس اتنا ہی پوچھ سکی جب میری فیاری نیند میں بہت گمتی مشہر نے نظرے نیچے کر لیں وہ دوبارہ بیٹ پر لیٹ گئی افان بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا آپ یہاں سوئیں گے ہاں کیوں تمہیں کوئی پرابلم ہے نہیں مشہر افان سے دوسری طرف مو کر کے لیٹ گئی افان بھی اس کی سے اٹھے گا کومل مسکرات دی خزرا بیگم نے شوپر کومل کی طرف بڑھایا اس میں کچھ کپڑے ہیں تم کپڑے تبدیل کر لو اور صبح صحیح سے تیار ہو نا پتہ چلنا چاہیے تم نہیں دھولن ہو جی خزرا بیگم اسے پیار سے کمرے سے باہر چلے گی کومل واش روم میں چینج کرنے چلے گی کومل چینج کر کے واپس آئے وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی اس نے کاسم کو دیکھا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے باس میک اپ کیا اور کمرے سے باہر جانے لگی مرک اس نے کاسم کو دیکھا کوئی سوچ کر اس کی طرح بڑی اپنے طرف کھینچا وہ سیدھا کاسم کے اوپر جا گئی کاسم کیا کر رہے ہیں آپ کومل نے اٹھنے کی کوشش کی کہ کومل نے اسے مزید اپنے اندر بینچ لیا ایک ہاتھ سے اس کی ہونٹو پر انگلی رکھی بات سنو میری کومل کاسم کی طرف دیکھنے لگی میں نے رات کو بہت سوچا ہے تمہارے بارے میں میں نے واقعی تمہارے ساتھ غلط کیا لیکن اب میں تمہیں دل سے اپنا آکر غلطی کا زالہ کرنا چاہتا ہوں کومل ہلکا سا مسکرائی کومل تم سے شادی میں نے اس لئے کی تھی کہ اپنی بہن کو وہاں سے چھڑوا کر تمہیں طلاق دے دوں گا کومل احرانگی سے اس کے طرف دیکھا لیکن تم تو گلے ہی پڑ گئی ہو کاسم نے شراج سے ہستے ہوئے کہا کومل اس کو گھورا اور پھر وہ بھی ہسنے لگی ایک بات پوچھو کاسم ہاں پوچھو آپ مشرد ستنا پیار کیوں کرتے ہیں لگا ہانے کیلئے آگے بڑی لیکن اب میں نے بہروز کو ماف کر دیا ہے فزرہ بیگم نے کاسم سے کہا اور افان اچھا لڑکا ہے بیٹا اس نے مشرد کو خوش رکھنے کا وعدہ کیا ہے کاسم نے ایک سرد ایک تھنڈی آ بھر کر کومل کی طرف دیکھا جسے نظروں ہی نظروں میں معافی مانگ رہا ہو جو اس کی نظروں کو محفوم سمجھتے ہوئے مسکرہ دی مشرد فریش ہو کا باہر رہی ہے فان ابھی سو رہا تھا مشرد نے فان کو دیکھا رات والی بات یاد کر اس کے چہرے پر مسکرہ ٹائی اسے دیکھنے لگی کبھی تو یہ بھی کیوٹ لگتا ہے مشرد نے دل میں سوچا اگلے ہی لمحے اپنے خیال پر حیران ہوتے اس نے مسکرہ کر سر چڑھ کر باہر چلے گی اس کے جانے کے بعد دفعہ نے آنکھیں کھولی وہ بھی مسکرہ دیا مشرد کچھر میں آگئی فاطمہ کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی کیا بنا رہی ہو ناشتہ بنا رہی ہو فاطمہ نے مسکرہ کر کہا اچھا میں تمہاری ہیلپ کرتی ہوں تینے میں زہرہ بیگا مندر آئی مشرد کو دیکھ کر انہیں برا سا مو بنایا فاطمہ مجھے ناشتہ کمرے میں ہی لا دینا وہ مشرد کو نظر نظر کی وجہ سے مشرد سے ان کا بیر آ گیا تھا وہ ہی سمجھتی تھی کہ کومل وہاں زبردستی رہ رہی ہے فاطمہ کو کہتی وہ کچن سے چلی گئی فاطمہ نے مشرد کو دیکھا اور کہا ان کی باتوں کا برا مت منانا دل کی بری نہیں ہے اچھا ناشتہ تو بس میں نے بنا لیا تو فان کو جا بلا لاؤ اچھا کہتی وہ کمرے سے باہر نکل گیا فان آفیس کے لئے تیار کھڑا تھا مشرد کمرے میں آئی بلیک کلر کی پینڈ میں ہاتھ پہ پہنی گڑی ہلا رہا تھا مشرد ایک نظر تو اس کو دیکھتی رہ گی نظر لگانے کا رادہ ہے کیا آفان مشرد کے سامنے جا کھڑا ہوا مشرد چونکی نہیں تو وہ کچھ کرنے کا رادہ کر رہا تھا تو کر سکتی ہو کچھ کرنے کا رادہ کر رہا ہے تو کر سکتی ہو آفان شرعہ سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا جی نہیں مجھے کچھ نہیں کرنا مشرد نے بھی قدر اکڑ کہا لیکن مجھے تو کرنا ہے آفان مشرد کو کمر سے پکڑتے ہوئے کہا آفان پلیز مشرد چھوڑوانے کی کوشش کی لیکن آفان چھوڑنے کی موڑ میں نہیں تھا مشرد مشرد آفان کی طرف دیکھنے لگی مجھے پتا ہے میں نے تمہیں تکلیف دی ہے اس وقت تا تم میری زد تھی اب مجھے عشق ہو گیا ہے تم سے مشرد مجھے میں اب خود نہیں صرف تم رہتی ہو میری دنیا تم پر ختم ہو جاتی ہے تم سے آگے میں سوچ ہی نہیں سکتا تم ہی میرا سب کچھ ہو مشرد نے سر اٹھا کر فان کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھی اتنا پیار تو شاید اسے کوئی نہ کر سکتا تھا وہ اس وقت خود کو دنیا کی بہت خوش قسمت لڑکی محسوس کر رہی تھی افان نے مشرد کے آنسو صاف کی اس کو باہر میں رکھ دی اور خود کو سراب کر لگا مشرد کا ڈوبٹا سائٹ پر رکھا افان مشرد مضامت کی مجھے ابھی وقت چاہیے کیوں وقت چاہیے افان نے اس کی طرف دیکھ کہا میں ابھی سب کے لئے تیار نہیں ہوں مشرد افان کو دیکھ کہا اوکی لیکن اگلی بار موقع لگی تو کومل ان کو مخاطب کیا آنٹی جی بیٹا وہ مجھے بابا کے گھر جانا ہے ہاں تو کاسم لے جائے گا کیوں کاسم خزرا بیگم نے کاسم کی طرح دیکھتی ہوئے کہا ہاں لے جاؤ گا کاسم نے کہا وہ خود بھی وہاں جا کامل کے گھر والوں سے معافی مانگنا چاہتا تھا کامل نے خزرا بیگم سے کہا لیکن بیٹا کامل نے خزرا بیگم سے لات سے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹا کامل خوش ہوگئی ابھی میں باہر جا رہا ہوں دوبیر تک تیار رہیے گا کاسم باہر نکل گیا دوبیر کے وقت کاسم کامل کے بعد مشہل کاسم سے ملی کامل بھی فروض صاحب اور فان سے ملی فروض صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا کچھ ہار حوال کی باتی ہوئی زارہ بیگم تو رکھے رکھے پن سے جواب دے رہی تھی میں آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کاسم کی آواز پر سب اس کے طرح متوجہ ہوئے میں آپ لوگوں سے معافی مانا چاہتا ہوں کامل سے میں نے زبدستی نکاح کر اس کے ساتھ زیادی کی لیکن جو ہو گیا سو ہو گیا اب میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کامل کو ہمیشہ خوش رکھوں گا میری وجہ سے کبھی کوئی تکلیف نہیں انہوں نے خزرا بیگم کا ہاتھ پکڑ کہا خزرا بیگم انہیں دیکھ مسکرائی سب کے دلوں سے رنجش ختم ہو چکی تھی افان نے مشل کو دیکھا مشل چاہے نہیں لاؤگی اپنے گھر والوں کے لئے اب بھی لاتی ہوں مشل کہا کمرے سے باہر چلے گی افان نے اس کے ساتھ ہی لیٹا موبائل یوز کر رہا تھا فاطمہ نے لوشن سائٹ پر رکھا فاطمہ نے فہد نے شارتی نظروں سے اس کے طرف دیکھا جی فاطمہ نے فہد کی طرف دیکھ کہا اب سب ٹھیک ہو گیا ہے نا ہاں شکر ہے فاطمہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا تمہیں تو تمہیں نہیں لگتا اب ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کیا مطلب فاطمہ اس کے نظروں کا محفوم سمجھتے ہوئے بولی مطلب مجھے اپنے ہونے والے بجو کی بہت یاد آ رہی ہے فہد نے نرمائی انداز میں ہاتھ الٹا کر کے ماتھے پر رکھتے ہوئے کہا فاطمہ اس کے انداز پر مسکرات دی آپ ہمیشہ اپنے بارے میں ہی سوچا کرے فاطمہ نے انگلی سے اس کے ماتھے کو دباتے ہوئے کہا فہد پیروں کے بل فاطمہ کے سامنے آ بیٹھا میں صرف اپنے بارے میں تو نہیں سوچ رہا یہ سب خوش ہوں گے ہوا کومل بھی خوش تھی رات کو کاسم گم میں آیا کومل سووے پر بیٹھ اس کا انداز کر رہی تھی آ ہاں میرا جزار ہو رہا ہے کاسم نے بٹھایا کومل کاسم نے پیار بھری نظروں سے کومل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جی میں بہت خوش ہوں کاسم کومل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا کاسم نے اس کو پیاس دیکھا اچانک کاسم کے چیرے پر شتانی چاہی وہ اٹھا کومل کو کسے سے تمہارے بابا سے کیا مشر حیران ہوئی افان اس کے آنکھوں سے ہاتھ اٹھایا تو سامنے خزرا بیگم اور بہروز صاحب کھڑے تھے پاکیس صاحب بھی یہی مجود تھے مشر نے سوائے نظروں سے افان کی طرف دیکھا یہ ہیں تمہارے بابا اور میرے انکل افان نے مشر اس بات سے کوئی سرکار نہیں تھا کہ وہ کیسے وہ اس کے بابا ہیں اس کو بس باب کی شفقت مل گی تھی جو اس کو بچپن سے نہیں ملی تھی آپ بس بس اب رونا نہیں ہے افان نے مشر کو بیروز صاحب سے الگ کرتے ہوئے کہا مشر نے آنسل سے تر آنکھوں کے ساتھ افان کی طرف دیکھا اب تو وقت نہیں چاہیے نا افان یا ہستہ سے اس کے کان میں کہا نہیں مشر نے مسکرا کر افان بیٹا ادھر آنا ذرا بیگم کی آواز پر ایک نظر مشر کو دیکھتا ان کی طرف چلا گیا مشر نے ایک نظر ان سب پر ڈالی سب بہت خوش تھے مشر کو دھاگے کو دیکھا اور اس کو کھول دیا تو کیسی لگی آپ کو ناول امیت کر دی آپ کو اچھا لگا ہوگا اپنی قیمتی رہ لازمی دیجئے انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ وہ جلدی حاضر ہوں گے تب تک اپنا ڈھیر سرا خیار رکھئے گا اللہ فیس